بسم اللہ الرحمن الرحیم قرب قیامت کا سب سے عظیم فتنہ فتنہ دجال وہ جب ظاہر ہوگا تو ایک خاص قسم کی سواری پر سوار ہو کر نکلے گا اس کی سواری میں کس طرح کی قوت ہوگی اور کیا دجال کی اس سواری کا تعلق آج کے جدید دور سے ہے دجال امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کی فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے دجال کے متعلق ہم مسلمانوں کے پاس جو معتبر ترین ذرائع ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کی روشنی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دجال کے پاس کس طرح کی قوت ہوتی ہیں اور اس شیطانی قوتوں سے دجال کس طرح کی تباہی مچا سکتا ہے لہٰذا احادیث کی کتابوں میں حضرت ابن عباس حضرت عبداللہ ابن مسود اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دجال کی مخصوص سواری کے متعلق احادیث ہوایت کی گئی ہیں جن کا مجموعہ ہے کہ دجال اس وقت نمودار ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی دجال دنیا میں چالیس دن گھومے گا ان چالیس دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن ایک مہینے کے برابر جبکہ تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر اور بقیہ ایام معمول کے مطابق ہوں گے دجال ایک چمکدار گدے پر سوار ہو کر نکلے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ چالیس ہاتھ ہوگا دجال اپنی اس سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک تنگ ندی میں داخل ہو جاتا ہے اس کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی یعنی وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کرے گا وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جائے گا سمندر کا پانی اس کے ٹکنوں تک پہنچے گا دجال کے پاس ستر ہزار کی فوج ہوگی جن کے اوپر سبس چادریں ہوں گی یہاں تک کہ وہ ابو المراک کے تیلے پر آ کر ٹھہر جائیں گے وہ ایسی بلند آواز دیکھ کر سب کو بلائے گا کہ اس کو زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق سنے گی پھر دجال ان لوگوں سے کہے گا کہ تم سب میری عبادت کرو میں تمہارا رب ہوں اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ پتہ ہو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا ہے بھلا وہ جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے اس بد بخ دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے صرف مومن ہی پڑھ سکیں گے اور اسے پہچان لیں گے دجال اپنے گدے پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا اس زمین کا کوئی میدانی سہرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اللہ تعالیٰ ان دونوں جگہوں کی فرشتوں کے ذریعہ حفاظت فرمائے گا دجال جب وہاں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اس کا رکھ پھی دیں گے یہ ایک عظیم و شان پیش گوئی ہے جس میں دجال کے ایک عجیب و غریب قسم کی سواری کی طرف اشارہ ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور اس کی وجہ سے سفر میں آسانی ہو جائے گی ان احادیث کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدے کی تنظیم کرتے ہیں اور وہ اپنے خفیہ عبادت میں گدے کو ضرور شامل کرتے ہیں بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنے عبادت کے دن خفیہ طور پر یہودی ایک گدے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں جہاں مختلف رسموری باج کے مطابق اس گدے کو سجایا جاتا ہے صحابہ کرام کے ذہن میں اس وقت یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ایسا گدہ کہاں سے آ جائے گا جس کی لمبائی اور چڑائی اتنی دیو کامت ہوگی لیکن صحابہ کرام نے حضور سے اس حدیث کو جیسے سونا ویسے ہی یاد رکھا اور آج ہم تک یہ ساری احادیث پہنچیں علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا گدہ پیدا ہو جائے گا اور یہ صفات اس میں پائی جائیں گی تو یہ بات ناممکن نظر آتی ہے پھر سوال یہ بھی ہے کہ دنیا میں وہ گدی کہاں سے آئے گی جو اس قسم کے عجیب و غریب اور دیو کامت قدہ جنے گی اور سمندر کا پانی اس کے ٹکھنوں تک آئے گا یہ بات عقل کے بائید ہے کچھ محققین کی رائے کے مطابق دجال کی سواری کے لیے حدیث میں لفظ دابا یا جانور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور وہ کسی بھی طرح کی سواری ہو سکتی ہے لہٰذا محققین کی رائے کے مطابق ممکن ہے کہ دجال کی وہ سواری اڑن تشتریہ جدید ہوائی جہاز کی کوئی ایڈوانس شکل ہو غرض یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس جدید دور میں ہوا اور آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ سوپر سونک جہاز تیار ہو چکی ہیں اور اڑن تشتری کے قصے بھی پچھلے سو سالوں میں بہت مشہور ہومے ہیں جن کو یو ایفو کہا جاتا ہے ان یو ایفوز کو دیکھے جانے کے واقعات زیادہ تر پر مردہ ٹرائی اینگل کے نزدیک ہوئے ہیں جو فلوریڈا کے قریب ہے ممکن ہے کہ دجال کی سواری ایک یو ایفو یعنی ایک خاص قسم کی اڑن تشتری ہو ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جدید دور میں تو یہ یو ایفوز اور سوپر سونک جہاز انسانوں کے فائدے کے لئے استعمال ہوگا لیکن مستقبل میں جب دجال تمام ٹیکنولوجی پر قبضہ کر لے گا تو وہ انہی جدید سواریوں یا اس کی کوئی ایڈوانس ٹیکنولوجی پر قبضہ کر کے پوری دنیا کی کونے کونے تک چند منٹوں میں پہنچ جائے گا یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ خروج درجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس وقت انسانیت درجال اور درجالی قبضوں کے فتنہ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے لہٰذا درجال اس کے حمایتی اور اس کے قبضوں سے اگاہی رکھ کر ہی ہم اس فتنہ عظیم سے اپنی اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں موسیقی